موسیقی 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 ہے یعنی ہماری عدالتوں میں جو کاروائی ہوتی ہے وہ کلا کے ججز کے گواہوں کے درمیان مقال میں ہوتے ہیں یہ کوئی خوفیہ نہیں ہوتے یہ عوام تک آنچائی جاتے ہیں اور عدالت میں کوئی بھی شخص آ سکتا ہے اور جب کوئی شخص آ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس نے چاہے وہ صحافی ہو اس نے جو وہاں عدالت میں کھلی عدالت میں سنا وہ آ کر عوام میں بیان بھی کر سکتا ہے اور اسی کے دریئے سے عدلیہ میں شفافیت کے قصاب آتا ہے پیمرا نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کے رول فور کا حوالہ بھی ہے حالانکہ رول فور اس کے بالکل برقس بات کہتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سب جیوڈیس کانٹنٹ می بھی ایرڈ یعنی جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس کی کاروائی نشر ہو سکتی ہے اور اس رول میں اس اصول کو اس حق کو تسلیم کرنے کے بعد کہ یہ کاروائی نشر ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کاروائی کو کچھ پابندیوں کے ساتھ کچھ حدود و قیود کے ساتھ نشر کیا جائے گا اور کاروائی کو نشر کردے وقت اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ وہ عدالتی فیصلوں پر غیر ضرور طور پر اثر انداز نہ ہو لیکن جس رول کا حوالہ پیمرا دے رہی ہے وہ رول بھی اس کے الٹی بات کہتا ہے آئین کا آرٹیکل انیس اے حوام کو انفرمیشن تک رسائی کا حق دیتا ہے صحافت کی ازادی کا حق دیتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ عدلیہ کی ازادی ہے دیکھیں پیمرا کا ایک ڈیریکٹر جنرل یہ چیئرمن نے بھی جاری نہیں کیا آتھارٹی نے بھی جاری نہیں کیا ایک ڈیریکٹر جنرل اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ آج سے پوری عدلیہ پر ہونے والی جو کاروائی اس کو سیضہ راز میں رکھا جائے گا اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے اس حوالے سے عدلیہ سے مشابرت تک جن کی گئی عدلیہ کے اوپر پردہ ڈال لیا گیا اور عدلیہ سے پوچھا بھی دے گیا اس لیے ہمارے لیے ایز نوائرز بھی ایک تشویشناک بات ہے اور ہم انشاءاللہ عدالت سے بھرپور امید بھی کرتے ہیں درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد اس کو ختم کریں آج عدالت نے جو شوک آز نوٹسز تھے ان کو سسپینٹ کیا اور ہم انشاءاللہ اگلی پیشی کو ان سے دوبارہ استدا کریں گے کہ اس کو کل ادم کرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں جب یہ نوٹیفکیشن اکیس مہے کا سامنے آیا اور ہمارے نولیج میں یہ بات آئی کہ اس طرح کا کوئی جو غیر آئی نہیں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس سے جو کوٹ پروسیڈن کو ریپورٹ کرنے پر فابندی آئی کر دی تو سب سے پہلے میں نے اور اس کے ساتھ جو پریس اسویشیشن سپریم کوٹ ہم کے صدر اکیل عزل صاحب سے رابطہ ہوا پھر ہم نے ایک ہنگامی جلاس بلایا ہم نے پیمرا کو اس پہ کہا کہ ہم آپ کا نوٹیفکیشن جو ہے اس کو مصرد کرتے ہیں بلکہ ہم نے مطالبہ کہ اس کو واپس لیا جائے اور اگر آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک لیگل آپشن موجود ہے ہم آپ کے خلاف اس نوٹیفکیشن کے خلاف عدالتوں سے رجوع کریں گے تو وہ نوٹیفکیشن تو واپس نہیں ہوا تو پھر ہم نے بیرسٹر اجاز گلانی صاحب اس کے صدر ریاست علی عزاد صاحب کے ذریعے ہم نے ایک جو ہے پیٹیشن دائر کر دی سلام اللہ ہائی کورٹ میں جس کی آج سماعت بھی ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے ہم قانونی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں لیکن اب ہم اپنا جو دائرہ اکتیار ہے دائرہ کارے بڑھاتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیٹیکل نائنٹین اور نائنٹین اے کی سریحن مت آئیت کیجئے کیونکہ جب آپ انفرمیشن کو دبائیں گے تو وہ دب تو سکتی نہیں یہ وہ دور چلا گیا جب آپ انفرمیشن کو روک لیں گے جتنا روکیں گے اس میں مسائل ہوں گے بہتر ہے انفرمیشن کا جو حصول کو آسان بنائیں تاکہ لوگوں کو جاننے کا حق ان کا ملے اور اس میں شفافیت آئے کی چیزیں بہتری کی جانب جائیں گے عمیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو شریف لائیں اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ عمیر صاحب آپ ذرا بات کیجئے صاحبیوں کو صاحبیوں کو بھولنے دو بہت بہت شکریہ سب سے پہنے میں اسلامباد ہائی کوٹ رپورٹرز اسوسییشن کو خرانی تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کی آزادی پر جو پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کوشش کے سامنے ٹیٹ گئے ہیں انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کوششوں کے خلاف مضامت کی ہے آج پھر انہوں نے مضامت کی ہے بالکل ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے انہوں نے مضامت کی ہے اور جو پاکستان الیکٹرونیج میڈیا رحمیٹری ایتھارٹی کی طرف سے ایک جو غیر جمہوری اور غیر آئینی انداز میں پابندی لگائی گئی تھی کوٹ پروسیڈنگز کی رپورٹنگ پر اس کو انہوں نے مصرد کیا ہے اور اس کے خلاف انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف جو آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے آپ نے اس پر ایک آئینی برخواست دائر کیا ہے بدمہ ہے تو اس کے دوران میں نے جسیس نوسفتر کیانی صاحب کو یہ بتایا کہ پیندرہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یہ جو آپ ریمارکس دے رہے ہیں یا آپ کی طرف سے جو حکومت کے نمائندوں کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگلی پیرنگ میں ان کا جواب لے کے آئیں تو میں نے جیس صاحب سے پوچھا جی کہ کیا اب ہم آپ کے یہ جو ریمارکس اور سوالات ہیں ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سے ہم جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہوں گے اور خاص طور پر جو احمد فراد کا جو کیس ہے اس کی ہم آہ لائیو سٹریمنگ کروائیں گے یعنی کہ اب وہ لائیو جائے گا تو جسٹس موسفتر کیانی صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ سب کے سامنے کہا ہے تو ان کے آہ ان کے کوٹ میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پیمرا کا حکم نامہ ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو اس وقت ہم سب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی امارت کے سامنے کھڑے اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے ایک آئینی ادارہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نہ صرف اس کے خلاف بلکہ پوری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا ہے میڈیا کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا ہے میں نے جسٹس بوسن اختر کیانی صاحب کو بھی یہ کہا کہ جب سے آپ نے یہ رمارکس دیا ہے اس کیس میں تو اس کے بعد سے حکومت نے پیمرا کے ذریعے میڈیا کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا ہے تو حکومت جو ہے اس نے ایک طرف عدلیہ کے خلاف جنگ شروع کر دیا ہے پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف میڈیا کے خلاف اعلانیں جل کر لیا ہے نہ صرف یہ کہ ٹیمرا کے ذریعے حکم نامیں جو ہیں وہ ہمیں مارشلہ کے سیاہ دور کی یاد دلارہے ہیں بلکہ پنجاب سمبلی سے بھی ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کو کہ اس موجودہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور ان کے اپنے بہت سے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ساری مجموعی صورتحال ایسے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اس نے عدلیہ اور میڈیا کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ کی ازادی پر حملہ کیا گیا ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا کیونکہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور جب بھی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے جو اپنی ازادی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کیا ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسوسییشن نے جو پیٹیشن دائر کیا ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کا حصہ ہے اور اس وقت ہم جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی دراصل ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پلیس جب آپ لوگ اپوڈیشن میں ہوتے ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی کے سب سے بڑے لمبردار بن جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے حکومت میں آتے ہی آپ تین مہینے پورے نہیں کرتے ہیں اور آپ میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیتے ہیں اور آپ دوبارہ آپ نے یہی کیا ہے تو پلیس آپ ایسا نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ سے پچھلی حکومت تھی اس کے زوال کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے عدلیہ کے ساتھ ویڈیا کے ساتھ محاضرائی کی اداروں کے ساتھ محاضرائی کی اب آپ بھی اسی حکومت کے راستے پر چل رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چلنگ نہ بدلا تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو آپ سے پچھلی حکومت کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حمد اور تفیق دیا ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف بھی مضامت کی تھی اور ہم اب آپ کے خلاف مضامت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ اگر عدلیہ اور میڈیا کے خلاف کسی نے اعلانے جنگ کیا تو آپ اس وقت کے ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا شکریہ دوہرا میں آپ دیکھیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرنا چاہے تو کرنے ایک طرف جو ٹیلی ویژن انڈسٹری جو پہلے ہی مشکلات کا اشکار ہے آپ اس کو مزید دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ایسا مت کیجئے اور اگر کوئی انفرمیشن ہے میرے پاس آئی ہے کوٹ رون کی انفرمیشن ٹیلی ویژن کا جو رپورٹر ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے پھٹر ہے وہ جو فائنل آرڈر ہے اس کے آنے تب کا انتظار کریں جو سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے علاوہ جو ویب سائٹس ہیں اگلے دن پرنٹ میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کریں اور ایک مہینے بعد میں جا کے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو میں رپورٹ کر سکوں گا یہ ہمیں احکامات جاری کیے گئے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو نہ صرف واپس دیا جائے بلکہ جو ہمارا آئینی اور قانونی بنیادی حق ہے وہ ہمیں دیا جائے کیونکہ انفرمیشن کا جو حصول ہے رسائی ہے وہ جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے بنیادی حق ہے وہ سب کو ملنا چاہیے تو حامد میر صاحب آج ہمارے ساتھ آئے اظہار یکچے مزامت کیا ہے اور جو پاکستان